اسلام علیکم فرنس یاسر خان دوکری اوفیشل یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹ لائف سیکل آف برڈز انسان پیدا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے پھر گروہ کرتا ہے اس کے بعد مچور کرتا ہے اور ایونچولی ایک ٹائم آتا ہے وقت پور ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اسی طرح ہر پروڈکٹ کا بھی ایک لائف سیکل ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں جن سے ہر پروڈکٹ گزرت ہے اور ان ڈیفرنٹ سٹیجز کی سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ لائف سیکل پروڈکٹ لائف سیکل میں چار سٹیجز ہوتی ہیں پہلی سٹیج ہوتی ہے انٹرڈکشن جب ایک نیا پروڈکٹ مارکٹ میں انٹرڈیوز کرایا جاتا ہے اس ٹیج پہ آبیسلی نیا پروڈکٹ انٹرڈیوز ہوتا ہے سیلز تھوڑی سی کام ہوتی ہیں اور آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں اگر ایک پروڈکٹ جب انٹرڈیوز ہوتا ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کا ریسپونس اچھا آتا ہے مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ کریئٹ ہوتی ہے تو نیکس ٹیج وہ گروت کی فیز آ جاتی ہے یہ جو لال لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلز کی لائن ہے یہ سیلز کرو ہے یہ سیلز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ پروڈکٹ کی سیلز کیسی ہیں انٹرڈکٹری فیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اویسلی پروڈکٹ لانچ ہوا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو زیادہ اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہوتی تو سیلز آپ کی کم ہوتی ہیں اور اگر پروڈکٹ ایکسپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سیلز پک اپ ہوتی ہیں اور نیکس ٹیج پہ وہ آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گروت فیز گروت فیز میں کیونکہ پروڈک ایکسپٹ ہو گیا ہے اس کی ڈیمانڈ کریئٹ ہو گئی ہے آپ کا ایکسپنس کام ہوتا ہے آپ کی ارننگ زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو کافی تیز سیلز آپ دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کرو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز سیدھی کرو اوپر جا رہی ہے بڑی سپیڈ سے تو آپ کی سیلز انکریز ہوگی ریونیو انکریز ہوگا ایک سٹیج آئے گی جہاں پہ سب لوگوں نے پروڈکٹ خرید لیا سب لوگوں نے پروڈکٹ ٹرائے کر لیا سب لوگوں کے پاس وہ پروڈکٹ موجود ہے اس سٹیج پہ کیا ہوگا نیکس سٹیج آجے گی مچورٹی فیز مچورٹی فیز میں کیا ہوگا کہ جی سیلز آپ دیکھیں سریز نہیں ہے سیلز میں جو پہلے انٹرڈکشن کی بعد آپ کو گروتھ فیز میں دیکھنے کو مل رہا تھا تو مچورٹی فیز میں سیلز سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں سلو ہوتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ کچھ پروڈکٹ کا مچورٹی فیز تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے کچھ پروڈکٹس کا جو مچورٹی فیز ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو جب مچورٹی فیز ختم ہوگا اس کے بعد ڈیکلائن کا فیز شروع ہو جاتا ہے ڈیکلائن فیز مینز دیکھ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ختم ہو چکی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے یا اس طرح کی ڈیمانڈ ہے جس میں خرچہ زیادہ ہوگا اور انکم کم ہوگی اور ایونچلی وہ پروڈکٹ ڈیڈ ہو جائے گا تو یہ بیسیکلی چار سیجز ہیں انٹرڈکشن گروت مچورٹی اور ڈیکلائن اچھا اب ہم ڈسکاس کریں گے برڈز کے حوالے سے کہ برڈز کے سینریو میں اس وقت جو چار سیجز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جو مچورٹی فیز ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ مچورٹی فیز میں سیل سلو ہوتی ہیں اور اس کے بعد ڈیکلائن آ جاتا ہے ڈیکلائن سے بچنے کے لیے ہم پرادکٹ ایکسٹینشن سٹرائٹیجی یوز کر سکتے ہیں ہم پرادکٹ ایکسٹینشن سٹرائٹیجی یوز کر کے تھوڑی سی مچورٹی فیز کو لمبا کر سکتے ہیں چھ مہینے ایڈ کر لیں سال ایڈ کر لیں دو سال ایڈ کر لیں ہم تھوڑا سا مچورٹی فیز کو لمبا کھینج سکتے ہیں ایکزامپل دوں گا فار ایکزامپل ایک پروڈکٹ ہے اس کی پیکنگ چینج کر دیں آپ آپ اس کا تھوڑا سا ڈیزائنگ چینج کر دیں آپ بائی ون گیٹ ون فری کر دیں یا اس میں کچھ نیا فیچر ایڈ کر دیں اسی پروڈک کے اندر جس سے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہو جائے مارکٹ میں بکھنے کے لیے اچھا اب ہم یہ سارا سینیریو ڈسکس کریں گے برڈز کے حوالے سے انٹرڈکٹری فیز پیل پیل فیلو آپ دیکھیں اس وقت پیل فیلو نیا نیا انٹریڈیوز ہوا ہے مارکٹ میں اس کی ویلیبیلیٹی کم ہے چند بریڈرز کے پاس بریڈ ہو رہا ہے ٹاپ کی سطح پہ اویلیبل ہے اور میڈیوکر رینج میں اور لو رینج میں بالکل ابھی اس کی ویلیبیلیٹی نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیل فیلو اس وقت ہماری انٹرڈکشن فیز کی اوپر ہے گروت فیز آبود سے بلو اپلائن بلو اپلائن انٹریڈیوز ہوا acceptability بنی اپلائن is a very useful bird اور اپلائن کی جو utility ہے اس کے حوالے سے بلو اپلائن کی بڑی اچھی demand اس وقت مارکٹ میں create ہوئی بھی ہے اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں بلو اپلائن کی off take شروع ہوگی اور اب ہمیں اس میں بہت rapid increase دیکھنے کو ملے گی maturity فیز کی بات کرتے ہیں پار بلو دوہزار سولہ سے مارکٹ میں available ہے بہت business کیا اس وقت بھی ایک decent demand دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن بہت لوگوں نے لگا لیا ہے بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں اور eventually اب اس کی sales وہ phase آ گیا ہے جہاں پہ اب یہ maturity میں ہے اور کچھ عرصے بعد اب اس کی demand میں کمی دیکھنے کو نظر آئے گی green applying ایک اور example ہے green applying بھی بہت سارے لوگوں نے لگایا ہے اور کافی عرصے سے مارکٹ میں available ہے دیکھیں birds میں جب بھی ایک bird available ہوگا وہ ہر کسی کے پاس ہوگا common ہو جائے گا تو اس کی demand میں کمی دیکھنے میں آئے گی جب تک ایک bird uncommon ہوگا نیا ہوگا زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوگا اس کی demand ہمیشہ obviously زیادہ ہوگی اچھا اب ہم ہم نے بات کی کہ green applying اور power blue maturity phase میں ہے تو ہم اس کی maturity کو کس طرح لمبا کھینج سکتے ہیں ہم اس کی product extension کیسے کر سکتے ہیں ہم ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی product آپ اس میں کوئی feature add کر دیں آپ اس کی packing change کر دیں اس میں کچھ ایسا نیا چیز mix کر کے ہلکا پھلکا کچھ change لے کے ہیں جس سے اس کی acceptability اور increase ہو جائے ہم power blue کو البائنوں کے ساتھ لگا کے power blue split ino بنا سکتے ہیں اب obviously power blue سادہ power blue جو ہے وہ maturity phase میں ہے اگر ہم اس میں ino mix کریں گے power blue ino بنائیں گے تو اس کو ہم اور مزید ایک یا دو سال تک فردر کھین جائیں گے اسی طرح ہم green applying کو blue fisher کے ساتھ لگا کے green applying split blue بنا سکتے ہیں green applying male کو power blue female کے ساتھ لگا کے ہم green applying split power blue بنا سکتے ہیں تو وہ again ہم اس maturity کی جو آپ کی phase ہے اس کو ہم سال دو سال پہ فردر کھین جائیں گے اسی product کو میں ہم value audition کر کے ہم ایک more acceptable product develop کر سکیں گے مہنگی سائیڈ پہ ہم green applying کے ساتھ pale fellow لگا سکتے ہیں ہم pale fellow splits بنا سکتے ہیں pale fellow applyings بنا سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہم green applying اور power blue کو اس کی maturity کو مزید کھین سکتے ہیں اس کی demand کو فردر ایک دو سال تین سال تک increase کر سکتے ہیں اب ایک اور چیز ہے جی جو پاکستان میں basic trend دیکھنے کو آ رہا ہے نا جی وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا basic trend کیا ہے کہ ہم یہاں پہ buying start کرتے ہیں مسلی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ maturity phase کی اوپر جا کے bird کو خریدیں why because obviously maturity phase تک آتے آتے bird common ہو چکا ہوتا ہے اور جب ایک bird common ہو جاتا ہے اس کی price reduce ہو جاتی ہے maturity phase میں normally ہمیں bird جو ہے پندرہ ہزار یا تیس ہزار یا پچاس ہزار کے budget میں bird available ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ مناسب پیسے ہیں ہم اتنے سے پیسوں کو easily manage کر سکتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس میں risk کم ہے سستی item ہے اس میں نقصان کا اندیشہ کم ہوگا اس میں ایک جگہ چیز آپ کو جو ذہن میں رکھنی ہیں جو بڑی important ہے ہم اگر دیکھیں یہاں پہ پار blue خرید رہے ہیں تو اس سے ہم کمائی کتنی کریں گے ہمارے پاس یہ آپ کی maturity phase کا total time ہے تو اگر ہم یہاں پہ buying کریں پار blue کی ہم یہاں تک اس میں سے پیسے کما سکتے ہیں اتنا time ہے ہمارے پاس اس میں سے پیسے کمانے کا اور ہم سستا خرید رہے ہیں تو اس میں سے ہم بہت لمبی چوڑی کمائی بھی نہیں کر پائیں گے ہم یہ expect نہیں کر سکتے کہ maturity phase پہ اگر ہم کو product خرید رہے ہیں تو اس سے ہم لاکھوں روپیہ کما لیں ہاں اچھی income کی جا سکتی ہے اور ایک limited time کیلی کی جا سکتی ہے because اس کے بعد اس کا decline شروع ہو جائے گا یا آپ اس میں value addition کر کے اس کی product extension کر کے further ایک product develop کر لیں تو پھر ٹھیک ہے آپ اسے مزید کمائی کر پائیں گے introduction stage growth stage یہاں پہ ہم کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم bird کو نہ خریدیں کیوں یہاں پہ bird بہت مہنگا ہوتا ہے availability کام ہوتی ہے bird expensive ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا تھوڑا سستا ہوگا پھر خریدیں گے وہ نہیں یار یہ بہت مہنگا ہے وہ یار دو لاکھ کا جوڑا ہے وہ یہ چار لاکھ کا یہ پانچ لاکھ کا جوڑا ہے وہ نہیں یار یہ ترے مہنگی جوڑے کیوں لینے یہ سب سے بڑی بے وکوفی ہے اگر ہم دیکھیں ہم یہاں پہ پیل فیلو خریدتے ہیں تو ہمارے پاس time ہے کہ ہم یہ سارا time یہ اتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس period میں یہ سارا time اس کو بیچنے کیلئے ہمارے پاس وقت موجود ہے اس میں introduction کا کچھ time آپ کو مل جائے گا growth phase پوری آپ enjoy کریں گے maturity phase آپ پوری enjoy کریں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے ہم نے مہنگا جوڑا لیا مثال ہے دو لاکھ کا ہم اس کو breed کرائیں گے ایک سیزن ہم اس کی ساری breed رکیں گے اور اس کے ہم پانچ سات آٹھ پیر develop کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جب پانچ سات آٹھ پیر develop کر لیں گے ہم اس کے پتھے بیچیں گے اور ہم quantity میں بیچ پائیں گے تب تک prices reduce ہو چکی ہوں گی عام آدمی کی پانچ میں ہوگا تو بیچنا بھی آسان ہوگا اور آپ کے پاس بیچنے کے لیے quantity بھی ہوگی اور اس کی اچھی demand بھی ہوگی تو آپ ضرب مار کے دیکھ لیں کافی لمبا چوڑا پیسہ ہوگا تو اگر ہم اس stage پہ برڈ خریدتے ہیں تو اور پیسہ invest کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی room ہے کمائی کرنے کی that is where لاکھوں روپے comes into play اگر ہم لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو we have to invest earlier on اگر ہم wait کریں گے کہ جی سستہ ہو جائے تب ہم لیں گے تو obviously آپ جب خریدیں گے سستہ آپ کے پاس کمائی کا time بھی اتنے ہی کم رہ جائے گا تو I would say ہمیشہ میں میں personally ہمیشہ bird buying stage پہ کرتا ہوں introduce ہوا اس کو کچھ عرصہ دیکھا اب جیسے آپ نے دیکھا کہ pale fellow ایک ہی introduction ہو گیا اچھی demand create کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے accept ہو گیا ہے تو اس کی off take bird یا sales increase ہو رہی ہیں تو this is the right time یہاں پہ ہم pale fellow خریدیں blue applying خریدیں تو introduction phase growth phase میں buying کریں growth phase میں ہم bird buy کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا time ہے اس کو خریدنے کا اس کو بیچنے کا تو ہمارے پاس اس کو اس سے کمائی کرنے کا ایک وافر موقع ہے جب ہم صرف maturity phase پہ bird خریدیں گے تو ہمارے پاس صرف اتنا سا time ہے اس کو ہم کیا کریں گے کتنا کمالیں گے کتنا manage کر لیں گے کتنی demand create کر لیں گے اب ہم initial stage پہ یا growth phase پہ product خریدیں ہیں ایک تو maturity تک آپ کے پاس time ہے maturity کے بعد ہم اس کی product extension کریں گے ریٹسے ہم نے growth stage پہ blue applying خریدہ اس کے بعد ہم maturity تک اس کو enjoy کریں گے maturity phase پہ ہم اس کو pale fellow کے ساتھ pair کر کے blue applying pale fellow develop کریں گے اور ہم فردر کچھ عرصہ اس کو extend کر دیں گے تو ہم اس کو دو چار سال future میں enjoy کرنے کی position میں ہوں گے آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ pure business ہے اور جو بزنس ہے اس میں آپ پیسے invest کریں گے تو پیسہ کمائیں گے دو چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ کاروبار میں کوئی investment نہیں ہے لوگ آج کل جس قسم کی کمائی birds میں کر رہے ہیں اتنی اگر routine businesses میں آپ جائیں تو لوگ ایک دو تین کروڑ روپیا invest کر کے بھی اس طرح کی کمائی نہیں کر پا رہے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ birds میں invest نہیں کر رہے آپ business میں invest کر رہے ہیں یہ آپ کا ایک business ہے جسے آپ ایک اچھی healthy income کما سکتے ہیں so try to invest earlier on اچھا اب یہ ساری بات ہوگی جی اب ایک last point رہ گیا کہ last stage ہوتی ہے decline last phases decline جہاں پہ product decline کر جاتا ہے decline کی میں آپ کو example دوں گا personatas personatas کا ایک وقت تھا demand تھی اب وہ ساری اس میں phases سارے اپنا وہ time stages کو cross کر گیا اور اب وہ بالکل ختم ہو گیا ہے decline ہو چکا ہے بالکل personata کے قریب بھی نہ جائیں personata میں اس وقت کوئی charm نہیں ہے کوئی profit نہیں ہے روزی کولی ہو گیا ایک زمانے میں بہت اچھی demand تھی وہ بھی اب اس وقت decline phase پہ آ گیا ہے not a good time to buy rosy کولی پرسناٹا میں جب ایک دیکھیں ہم یہ جو product extension ہے یہ پوائنٹ ہے جو چھوٹا سا سمجھنا ہے product extension ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب product ابھی تک maturity phase میں ہے ابھی maturity phase میں ہے ابھی decline شروع نہیں ہوا اس stage پہ اگر ہم product extension کر جاتے ہیں جیسے پاربلو کی شکل میں ہوئی پاربلو یو ونگ بنا لیا پاربلو split ino بنا لیا پاربلو اپلائن بنا لیا پاربلو پیل فیلو بنا لیا تو اس میں وہ take off ہو گیا اس میں آپ کو تھوڑا سا extension time مل گیا پرسناٹا کی صورت میں اب پرسناٹا جب ایک دفعہ decline phase start ہو گیا اس وقت گھنم extension بھی کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ پرسناٹا میں even پرسناٹا done fellow market میں available ہے لیکن کوئی demand نہیں ہے it's a dead product so done fellow جیسی expensive investments لوگوں نے کی لیکن کیونکہ وہ product extension decline phase کے بعد decline phase کی start ہونے کے بعد اس میں investments کی تو جن لوگوں نے پرسناٹا done fellow develop کیا ان کو بھی کوئی فائدہ دیکھنے میں نظر نہیں آرہا so اس چیز کو note کیا کریں remember i will repeat چار phases ہیں introduction growth maturity decline ہماری every کیسی ہونے چاہیے ہماری every یا ہمارا portfolio ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک آدھ mutation ہے جو maturity phase پہ ہو ایک آدھ mutation ہمارے پاس ہونی چاہیے جو growth phase پہ ہو اور ایک mutation ہمارے پاس ہونے چاہیے جو introduction phase پہ ہو جب ہماری وہ mutation جو maturity phase کو cross کر کے decline پہ آئے گی یہاں سے ہماری جو introduction phase پہ mutation ہے ہماری every میں وہ develop کر کے growth stage پہ آ جائے گی یہاں سے ہم ایک نئی جو mutation ہے نئی item ہے اس کو add کریں گے let's say future میں done fellow fishery اس کو ہم add کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس ہر stage پہ ایک mutation ہونی چاہیے آپ کی every میں تاکہ جب آپ کا ایک product decline کرے تو ادھر سے ایک نیا product introduction phase کو cross کر کے growth پہ آئے اور پیچھے سے آپ ایک نیا product introduce کرائے تو اس طریقے سے آپ کا business چلتا رہے گا products کی demand increase decrease ہوتی رہے گی product life cycle کی different stages سے different mutations گزرتی رہیں گی اور آپ کا اگر نظام چلتا رہے گا کسی وقت آپ کو یہاں سے اچھی profitability آئے گی کبھی آپ کو اس mutation سے اچھی profitability آئے گی کبھی آپ کو یہاں سے اچھی profitability آئے گی I hope آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا feedback ضرور دیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے thank you very much موسیقی